جنت جی سے کہتے ہیں وہ ہے وادیہ کشمیر جنت کبھی کسی کاپل کو ملی ہے نہ ملے گی ہوتے تو اس ساتھ چھین کریں گے کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا آج یہ پانچ فروری ہے اور حسب روایت پاکستان کے عوام رہیس جمع کشمیر کے محکوم ان حضرات کے ساتھ جو اس خونی لکیر کے اس طرف ہیں ان کے ساتھ جگجیتی کے طور پر منا رہی ہیں اس پانچ فروری کے جو سب سے خوشانگ بات یہ ہے کہ یہ دن صرف پاکستان یا آشن میں نہیں مقلوبہ کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے بیرون ملک جہاں پر بھی کشمیری ڈائیس پر اور پاکستان کے عوام موجود ہیں وہ بھی اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں یہ ریسل جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ حکومت پاکستان کے ایک جگجیتی کا جو ہے یہ اظہار ہوتا ہے اور ہمیں اتمنان ہے کہ جب سے یہ دن شروع ہے پاکستان کی تمام حکومتوں نے اس دن کو شائع نشان طریقے سے منانے کے لیے پوری جو ہے اترا سے تیاری کی کوشش کی اور اس کو کامیابی سے جو ہم کنار کیا میں آج اپنے ان بھائیوں کو جو اس خونی لکیر کے اس طرف جو رہتے ہیں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی کس کو عوام رہسل جمعکش میں بسنے والے پنتالیس لاکھ لوگ اور بیس لاکھ کے قریب جو ہمارے گلگل پاکستان کے بھائی ہیں ہم سب آپ کی جو دو جو میں آپ کے دوش پہ دوش بھی ہیں اور آپ کے پشت پر بھی کھڑے انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو خیلہ نہ سمجھیں اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ اور ہم سچید گھر سے لے کر خجراب تک ازاد فضاوں میں جو ہے ہم اکٹھے ہو کر جو ہے اپنی اس تاریخی فتح کو جو ہے وہ منائیں گے میں یہاں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج اگست کے بعد ہندوستان کی حکومت نے جنوری حکومت نے آر ایس ایس کی حکومت نے جو آپ مستر مودی نے امید شاہ صاحب نے اور کوئی بھی جو لوگوں جو انہیں اقدام اٹھائے اس کو ریسل جمعکشمیر کے لوگوں نے یک سر مستد کر دیا میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو سارے پانچ ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہندوستان کے مظالم کے سامنے انہیں اثر نہیں جھکایا بلکہ اسی طرح سے ان کا اثر گیا وہ فخر سے بلند ہے کہ جو ان کے بیٹیوں نے ان کے بیٹیوں نے ان کے بزرگوں نے کربانیاں دی ہیں ریسل جمعکشمیر کے اغادی کے حصول کے لیے میں انہیں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو ہمیں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اغادشمیر کے عوام پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومت آپ کی پشت پر ہے دنیا کے اندر تمام انصاف پسند لوگا آپ کے پشت پر ہے آپ دیکھئے کہ جو کچھ ہندوستان کی موجودہ حکومت جو کچھ ہندوستان کے اندر کر رہے ہوئے ہے یہ آپ کی ان کوششوں کا سمر ہے کہ جو آپ نے اپنی آئیڈنٹری کے برقرار رکھنے کے لیے اپنی انفرادیت کے برقرار رکھنے کے لیے اپنی کشمیرت کے برقرار رکھنے کے لیے جو آپ نے قربانیاں نہیں ہے اس میں مسلمان ہندو سکھ برد سب شامل ہے رہس جمع کشمیر کے لوگ عوام اس کے اندر شامل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو دو جو جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور وہ دن دور نہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کٹھے ہوکے انشاءاللہ تعالی اپنی جو آوادی کا دن جو ہے منا سکیں گے میں ہندوستان کی حکومت کو بھی مطربہ کر رہا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ان شیطانی عظام سے باز آئے اور رہس جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ان کے پہلے جو فاؤنڈر پرائنسٹر میں سے جو اللہ علیہ نارو جو انہوں کے ساتھ جو انہوں نے جو وعدہ کیا جس کا ہندوستان میں خود جو خود گیا سیکیورٹی کاؤنسل میں خود والا کیا ان قراروانوں پر جو عمل درامت کرے ہندوستان کے یک طرفہ اقدام سے اقومت کے قرارداد پرانی نہیں ہوگی جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یورپین یونیل میں ایک سو چون جو عراقی نے انہیں جو قرارداد پیش کی ہے یہ ہندوستان کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ہندوستان کو کوئی زوم نہیں ہونا چاہے اپنی فوجی قوت پر یہ اقتصادی قوت پر حق حق ہے انصاف انصاف ہے انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی انصاف کی فتح ہوگی پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات طریقہ علی کشمیر زندہ بات شبہ جمع کشمیر زندہ بات سیس فائلان پرانے والے جو ازاد کشمیر کے عوام ہیں زندہ بات